ہائی فرنڈز میں آپ کا دوست عزر حسین اچھا آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مذک ہے وہ ایک عالمی زبان ہے مثلا میں اس سے آگے کی بات کروں تو یہ کہوں کہ یہ عالمی کیا بلکہ ایک کائناتی زبان ہے مثال کے طور پر ہم کسی سور کو چھڑ کے ایسے بولیں آپ کو لگے گا کوئی چائنیز سانگ ہے لیکن اگر میں کہوں آپ کو لگے گا کوئی کلاسیکل چھاسریہ سنگیت شروع ہو گیا لیکن اگر میں کہوں یہ اسٹرائیل اگر ہو گیا تو پھر لگے گا کارناتک سنگیت ہے اسی طرح سے لگے گا کوئی ویسٹرن سانگ چھڑ گیا اسی طرح سے کئی ویریشنز ہیں اب اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا کہ راو مٹیریل وہی ہے بلکہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ کھانے اور مزک میں کوئی خاص فرق نہیں ہے جس طرح کھانے میں بنیادی طور پر وہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہم گندوں میں استعمال کرتے ہیں مسالے استعمال کرتے ہیں نمک استعمال کرتے ہیں چینی استعمال کرتے ہیں آئیل استعمال کرتے ہیں پھر جب ہم اپنے علاقے کی حساب سے اس کو ٹچ دیتے ہیں اگر کم نمک اور کم مسالوں والی چیز بن گی تو وہ چینیز ڈش بن جاتی ہے لیکن اگر ہم وہی چیز ادھر پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش کے علاقوں میں لے کے آئیں اور اس میں بڑے مسالے ڈال کے کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں اور اس میں نمک کا بھی ایک تڑکہ لگائیں اور گھی کا بھی تڑکہ لگائیں تو پھر پاکستانی یا انڈین ڈش بن جائے گی اسی طرح اگر انہی چیزوں سے کوئی ایسی چیز تیار کریں جو فاسفورٹ ٹائپ کی ہو تو ایسے لگے گا کہ یہ کوئی کانٹیننٹل کھانا ہے اب بنیادی طور پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ انگریڈنٹس جو ہیں ان کھانوں کے وہ تقریباً سیم ہیں گندم چاول آئل نمک مسالے لیکن برطاو کا سلوک کا طریقہ ہے اسی طرح یہ جو سرکی دنیا ہے اس میں بھی بیسک انگریڈنٹس وہی ہیں یہ ساری ساتھ سروں کی کہانی ہے یہ ساری ساتھ سروں کی جو ہے نا یہ کرش میں ہیں لیکن ان کو مختلف علاقوں مختلف تہذیبوں مختلف کلچر کے حساب سے ان کے برطاو کی وجہ سے یہ جو کلاسیفکیشن مسیقی میں آتی ہے وہ علاقے کے حساب سے جس جس کی جو کلاسیفکیشن آتی ہے اس کو ہم کلاسیکل مزک بولتے ہیں رہا سوال یہ کس سر ہے کیا سر ایک آواز ہے ایک کرشماتی آواز جس کی کوئی معنی نہیں ہے کوئی مننگ نہیں ہے یہ ایک محسوس کرنے کی چیز ہے یعنی سر وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا آ تو ہماری اردو زبان میں لفظ آ کا مطلب ہے آنا لیکن مسیقی میں آ ایک یونیورس لفظ ہے اس کی کوئی مننگ نہیں ہے اب ثابت یہ ہوا کہ یہ جو جہان ہے یہ جو دنیا ہے موسیقی کی وہ مننگ کی نہیں فیلنگ کی دنیا ہے اس میں معنی نہیں لیے جاتے اس چیزوں کو محسوس کیا جاتا ہے تو آپ سب دوستوں کو میں بتاؤں گا کہ بنیادی طور پر جو ساتھ سر ہیں جس کو شاستریہ سنگیت میں سارے گامہ پادھانی بولتے ہیں یہ شارٹ فارمز ہیں ان کے ایک مستقل ساتھ نام ہیں ساکو خرج یا شڑج بولتے ہیں ریکو رکھب بولتے ہیں کاکو گندھار بولتے ہیں ماکو مدھم بولتے ہیں پاکو پنچم بولتے ہیں اور نی کو نکھات بولتے ہیں تو خرج یا شڑج ریکو گندھار مدھم پنچم دھیوت اور نکھات اس طرح سے یہ ساتھ سر مل کے بلکہ آپ کو ان میننگ سے لے لیں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی ڈش بناتے ہیں تو اس کے انگریڈنٹس پہلے سیٹ کرتے ہیں تو جب آپ کوئی گانہ بناتے ہیں یا گاتے ہیں تو اس کے انگریڈنٹس بھی پہلے سے ہم سیٹ کرتے ہیں کہ کون کون سے سر ہم چن کے اور کیا بنانے والے ہیں کیا گانے والے ہیں کیا بجانے والے ہیں اس چیز کی جو ہے شکشہ یا سنگیت کی تعلیم میں جو بھی میری پہنچ ہوگی اس کے مطابق میں آپ سب لوگ کو اپیسوڈز میں دوں گا آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے میں چاہوں گا کہ آپ تمام دوست اس کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ممبر بنیں بہت کچھ ہم کریں گے بہت کچھ سیکھیں گے بہت کچھ اس چینل کے ذریعے ہو سکتا ہے کوئی لطا منگشکر کوئی نور جان کوئی محمد رفی کوئی مہدی حسن کوئی بڑا سنگر بن جائے یہ تو بنصیب کی باتیں ہیں لیکن خواب دیکھنا بھی اچھی بات ہے جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ان کی تابعیروں کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں آپ سب کی دعاوں اور نیک تمنہوں کا منتظر آپ کا اظہر حسین موسیقی 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 موسیقی